میرے دوستو شیطان کی میں بات کر رہا تھا وہ توصول ملائکہ تھا ملائکہ کا بادشاہ تھا جس کے پاس فرشتے بھی آیا کرتے تھے زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ عالم زاہد ہونے کے ساتھ ساہبِ معرفت بھی تھا وہ جانتا بھی تھا یہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایک شریعت طریقت معرفت اور حقیقت جب بندہ شریعت پہ چلتا ہے تو طریقت راستے کو کہتے ہیں پھر راستے وہ اپنے آپ چل لیتا ہے کون سا راستہ میرے لیے شریعت اسے راستے بتا دیتی ہے جب راستوں پہ چلتا ہے پھر معرفت مل جاتی ہے یہ سڑک کون سا ملک ہو جاتی ہے یہ کون سا شہر ہو جاتی ہے پھر ایک معرفت اسے مل جاتی ہے آپ جب دو سال چار سال چھ مہینے ایک ہفتہ ان گلیوں میں گھومتے ہیں تو آپ کو شمسی پو کے ہر گلی کا پتہ چل جائے گے یہ کون سے موڑ پہ جا نکلتی ہے اسے معرفت کہا جاتی ہے پھر حقیقت آتی ہے پھر آنکھیں بند کیے ہوئے بھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہونا تو ڈرائیور پوچھے آگے موڑا آگیا کہاں جانا ہے تو پھر آپ آنکھیں بند بند کیے بھی کہہ دیتے ہیں سجے موڑ جائے یا کھبے موڑ جائے ہمارے ایک ساتھی تھے اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا میں نے دنیا میں جو لوگ دیکھے ہیں دماغ والے اکل والے ایک وہ بندہ بھی ان میں تھا کہ بیس سال پہلے کسی سڑک سے گزرا ہے تو ہم رات کا سفر کر رہے ہیں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے آٹھ دس گھنٹے تو وہ پیچھے سو رہے ہوتے تھے مجھے بھی نہیں پتا تو ڈرائیور گاڑی چلاتا چلاتا پوچھتا ہے جی آگے چوک آ گیا ہے کدھر موڑنا ہے تو وہ آنکھیں بند کیے کیے کہتے تھے سجے موڑ جا میں نے پوچھا ایک دن مولانا آپ کب آئے تھے کہنے لے کہ یار بارہ سال ہو گئے میں اس راستے پہ آتا بارہ سال تاک بعد بھی تمہیں یاد ہے کہ آنکھیں بند کر کے بتا رہے ہو ڈرائیور کو کدھر موڑنا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں جب بندہ شریعت پہ چلتا ہے تو پھر طریقت آتی ہے پھر معرفت آ جاتی ہے پھر وہ حقیقت کو پا لیتا اولیاء کرام میں کہا جاتا ہے پھر وہ اس کی حقیقت کو پا لیتا دعا کیا کرو اللہ ہمیں شریعت دے دے یہ پہلی سیڑھی ہے شریعت یہ پیری فقیری یہ بات کی چیزیں پہلی تو شریعت ہے شریعت پہ تو چلو ہمارے ایک بزرگ کو کسی نے آ کر کہا کہ فلان گاؤں میں ایک بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں بزرگ بڑا پہنچا ہوا ہے پتہ نہیں کہا ہم پہنچا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ ان کو ملنے گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں پہنچا ہوا بزرگ آیا تو چلو زیارت کریں جب ملنے گئے توجہ سننا تو دیکھا کہ اگلے بزرگ نے تھوکا اور تھوکا بھی ایسے کہ موں کعبے کی طرف تھا اور تھوک بھی کعبے کی طرف چلی گئی تو یہ سلام کیے بغیر واپس چلے آئے لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اس پیر صاحب کو بزرگ کو ملنے گئے تھے ملاقات ہوئی کیسا پایا کہا چھوڑو وہ کیا بزرگ ہے جو کعبے کی طرف موں کر کے تھوکتا جسے اتنا نہ پتا ہو کہ کعبے کی طرف موں کر کے تھوکنا جائز ہے کہ نہیں جائز وہ بزرگ نہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلان جگہ ایک بہت بڑا ولی آیا ہے اور وہ زمین پہ سجدہ کرتا ہے مسلح بھی نہیں بچھاتا کہ مٹی پہ سجدہ کرنا ہے دوسرے دن گئے دیکھنے تو اتفاقا وہ چل دیئے تھے اس جگہ سے تو کہا مجھے وہ جگہ ہی دکھا دو جہاں وہ سجدہ کرتا ہے تو جب سجدے والی جگہ دکھائی گئی تو وہ بازو زمین پہ لگے ہوئی تھے کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ ولی نہیں ہے شریعت تو کہتی ہے کہ سجدے میں بازو اٹھا کے رکھنا ہے زمین پہ لگانے نہیں جو سجدہ سجدے میں زمین پہ بازو لگاتا ہو جو شریعت سے واقعہ بنی وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے یہ طریقت یہ معرفت یہ حقیقت بات کی چیزیں دعا مانگو اللہ ہمیں شریعت پہ چلا دے لیکن شیطان خبیض وہ معرفت بھی رکھتا تھا یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا جب اللہ نے کہا نا سجدہ کر اس نے سجدہ نہیں کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں نہیں کیا نا اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا کہا لگا میں کیسے کروں یہ مٹی کا بنا ہوا میں آگ کا بنا ہوا میں آلہ ہوں میں افضل ہوں میں اس کو کیسے سجدہ کروں تو اللہ نے کیا کہا چل نکل میرے دربار سے اِنَّا عَلَيْكَ الْلَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ قیامت تک ترے اوپر لانت اب آگے معرفت آتی ہے خبیص جانتا تھا کہ اللہ جلال میں بھی ہوں تو اللہ کی صفت جمال اس سے الگ نہیں ہوتی اللہ جتنے بھی غصے میں اللہ کی صفت جمال تو اللہ کے غصے پر غالب ہے دودھ اور پانی کو ملا کر دیکھو